مَا جَعَلَ اللَّهُ اللَّهِ جَلَّهِ جَلَالُهُ نے نہیں بنایا بحیرہ کو اور ولا وہ کمانا لا کمانا سائبہ نہ ہی سائبہ کو نہ ہی وصیلہ کو نہ ہی حام کو وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ وہ کمانا اور لیکن لیکن الَّذِينَ بولو کفرون يفترون وہ افترہ کرتے ہیں اپنے آپ سے گڑھتے ہیں اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں عَلَلَّهِ الْكَذِبِ اللہ کے اوپر جُوٹ وَاَقْثَرْهُمْ لَا يَاقِلُونَ اکثر کو تو اقل ہی نہیں ہے کہ کیسے اقل کے کام تو کرو اکثر تو بے بکوپ ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ جب ان سے کہا جاتا وَوْ کمانا اِذَا کمانا جب ان سے کہا جاتا تَعَالَوْ آجَوْ تَعَالَ ایک ہوتا ہے آجَوْ اور جمع کیا ہوگا تَعَالَوْ الَا مَا أَنزَلَ اللَّهُ الَا کمانا الَا مَا أَنزَلَ اللَّهُ جو اللہ جللہ جلالہ نے اتارا وَإِلَى الرَّسُولُ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا تو وہ کہتے ہیں ہمارے لئے کافی ہے جو کچھ ہم نے پایا اپنے عباؤ اجداد کے پاس یعنی عباؤ اجداد نے جو کچھ ہمیں دیا ہمیں وہی کافی ہے ہمیں تمہارے دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے وَلَوْكَنَا عَبَاءُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ حَسْئِيَمْ وَلَا يَحْتَدُونَ کیا وہ پھر بھی اپنے عباؤ اجداد کی باتوں کو مانیں گے کہ ان چیزوں کا عقل ہی نہ ہو سمجھ ہی نہ ہو اور وہ ہدیت یفتہ نہ ہو تب بھی ان کی وہ بات کو مانیں گے اب یہاں پر مسئلہ تقلید بھی ایک طرف تیارہ ہے یہ کہ ایک مشرقین کو جب ایمان اور اسلام لایا گیا تو انہوں نے کہا ایمان اور اسلام کو ہم نہیں سمجھیں گے ہم اپنے عباؤ اجداد کے نقش قدم پر ہی ٹھیک ہیں تو یہ اندی تقلید ان کی کر رہی ہیں جو اللہ پاک نے ممنوع فرمائی لیکن جن کے عباؤ اجداد سمجھدار ہوں اور دین کے مطابق ہوں اور وہ بھی سمجھدار ہوں جو سمجھنے والے ہیں عقل سے کام لینے والے ہیں تو ایسی تقلید عباؤ اجداد کی ماننے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے ہم علماء کی مانتے ہیں ہم یہ اتنی کہیں کہ بھی ہم خود تحقیق کریں بھی خود تحقیق خود عقل ہے اور وہ بھی عقل والے سمجھدار ہیں ان چیزوں کو جانتے ہیں تو ان کی بات ماننے میں کوئی حرج نہیں لیکن لاعلم لوگ ہیں نا جاننے والے لوگ ہیں تو ایسے لوگوں کی بات کو نہیں ماننا کسی صورت میں یا ایوہ اللہزین آمنو مسلمان پریشان ہوا کرتے تھے پریشانی ان کو یہ ہوتی تھی یہ شان نزول ہے کہ ہم لوگ ان کافروں کو مشرقین کو کتنا سمجھاتے ہیں لیکن یہ سمجھتے نہیں ہیں آقے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اتنا سمجھاتے ہیں اس کے باوجود یہ سمجھتے نہیں ہیں تو پھر ان کا کیا بنے گا ان کا کیا بنے گا تو اس پر اللہ پاک نے یہ ایک اصلاح بھی فرمائی ہے اور اللہ جلالہ نے یہ بھی فرمایا آپ نے ان کو سمجھا دیا اور سمجھانے کا حق ادا کر دیا اپنا فریضہ جو تھا وہ پہنچا دیا اب کیا ہے کہ آپ ان کے پیچھے نہ پڑو اپنی فکر بھی کرو اور یہ ہے کہ دوسروں کو نماز پر لگایا جا رہا ہے اپنی نماز کھوک لی ہے یہ بھی مطلوب کسی صورت میں نہیں ہے ہاں حق ادا ہم ضرور کریں یا ایوہ اللہزین آمنو را ایمان والو علیکم انفسکم تمہارے لئے ضروری ہے کہ اپنی جانوں کی تم فکر کرو لا يضرک من ظلہ اضاحت دیتم وہ تمہیں کبھی بھی پہنچائے لقصان نہیں پہنچائے گا جو گمراہ ہوا جب تم نے ان کو ہدایت دی یعنی آپ نے ان کو بتا دیا وہ نماز پر لگ گیا لیکن یہ ہے کہ کسی کو نماز پر لگانے کے لیے اپنی نماز چھوڑ دینا یہ بھی تو درست نہیں ہے کسی کو گناہوں سے بچانے کے لیے خود گناہوں میں پڑ جانا یہ بھی تو درست نہیں ہے کسی کو کہہ کے نیک بنانے کے لیے خود جو ہے اس سے متاثر ہو جانا یہ بھی درست نہیں ہے کہ اپنی فکر جو ہے وہ بھی ضروری ہے اپنے فرائض اپنی سنتیں اپنے عمال مکمل کرتے ہوئے دوسروں کو تبلیغ اور دوسروں کو اللہ کے طرف بلانا ہے